ایک بات ذہن میں اور بٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر دو دنبے کی قربانی ہر سال کی جب حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ پہنچوے تو سو اونٹ کی قربانی کیا اور بیویوں کی طرف سے الگ ایک گائے زبا کیا ازواج متحرات کی طرف سے الگ سے ایک گائے زبا کیا دسویں تاریخ کو سو اونٹ کی قربانی تو کیوں ایک ہی پر ہم اقتفا کریں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کرتے ہیں اور ہم میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جو کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں وہ بھی سو کریں تو یہ چیز مشروع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ مشروع ہے یہ مسنون ہے یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے اگر کوئی شخص اپنے حج کے اندر ایسا کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل بھی قربانی کیا اور حج کے موقع پر بھی کیا حج کے موقع پر سو کیا نارمل میں دو کیا ایک کا نام ہے اضحیہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اضحیہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اضحیہ اور دوسرا ہے حدیہ دونوں میں فرق اسے ہمانے قربانی قربانی ایک گھر کی طرف سے ایک کرنی ہے اور اگر حج کرنے جا رہے ہیں اور اللہ نے نوازہ ہوا ہے تو ہمیں حدی پیش کرنا ہے اور حدی دینا یہ واجب ہے یہ حج کا ایک حصہ ہے حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے اگر حدی دینے کی پوزیشن انسان کی نہیں ہے تو دس دن روزے رکھے گا تین دن مکہ میں اور سات دن اپنے گھر لوٹنے کے بعد یہ دینا ضروری ہے ہر اس شخص کیلئے جو حج تمتو اور قیران کرے کم سے کم ایک دینا ضروری ہے اس سے زیادہ دینا یہ اس کے حج کے افضل ہونے کے لئے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والسج سب سے افضل حج وہ ہے جس میں خوب تلبیہ پکارا جائے اور زیادہ سے زیادہ جانور زباہ کی جائے اس حج کو افضل بنانے والے کاموں میں یہ دو کام بہت اہم ہیں وہ حج افضل ہے جس میں یہ دو باتیں کسرت سے پائی جائیں خوب تلبیہ پکارے جائیں لبیک اللہ ہم لبیک اور زیادہ سے زیادہ جانور زباہ کیے جائیں جس کو حد ہی کہتے ہیں تو یہ بات کلیر رہے کہ مشروع ہے زیادہ لیکن حج میں اور مسنون ہے ایک اور وہ قربانی میں سوال یہ ہے کہ جو شخص حج کرنے گیا ہے کیا وہ بھی قربانی دے یا حدی جو پیش کیا ہے وہ کافی ہے حدی جو پیش کر رہا ہے وہ کافی ہے اس کے لئے افضل حدی ہے اس کے لئے مفضول ہے قربانی پیش کرنا افضل ہے حدی پیش کرنا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی محبوب تھا جب آپ مدینے میں ہوتے تو وہاں سے اپنے جانور کو مکہ بھیج دیتے کیونکہ افضل ترین جگہ میں وہ جانور زباہ ہو رہا ہے افضل ترین کام کی مناسبت پر زباہ ہو رہا ہے سبحانک اللہ علیہ وسلم شدنا اللہ تستخدم